جیسا کہ میں نے سرسلی کو ناؤنس کیا تھا کہ آئی دو لیکچریں آپ کے اور بڑا اہم لیکچر میں بڑا سا طارف کرا جوں جنہاں فیاض امرتن جنران صاحب ہمارے ایکس وائس چیرنن لاسٹن ہو جی ایکس جج اسلام واجائی کورٹ اسلام واجائی اور دو چیزیں میں اور بھی آپ کو بتا جوں کہ جس حال میں آپ بیٹھے ہیں یہ حال آپ کی برونے میں نہ تھا کہ آپ نے یہ حال تیار کروایا تھا یہ جنسریٹس کا آپ بیٹھے ہیں جنسریٹس جنران صاحب نے ایکشن لیا اور ان کی وجہ سے ہی لے گئے یہ جو بارکم صورت کی موجودہ سٹرکچر آپ دیکھ رہے ہیں سارے محضرت 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 کا لیکن میں کہوں گا کہ نائنٹی پرسینٹ کارٹیویشن مہارے جنران صاحب کی تو اس وقت جو صورت نظر آ گیا آپ کو بارکم صلی اس میں میجر کانٹیویشن جنران صاحب کی جنران صاحب کا کام جب میری بات ہوئی تو آپ نے بڑی شفقت سے فرمایا کہ پڑھنے پڑھانے والا کام ہو اور آپ مجھے کہیں جس طرح بھی کہیں میں وہاں پہنچوں گا باقی کام شورت ہوگا آپ کو اس کام سے آپ چونکہ کالجز اور یورسٹری میں بھی لیکچر دیکھیں اس کام سے خصوصی معبت ہے آج کا لیکچر دیکینا آپ کے لئے بڑا فروٹ فول ہوگا تو تقریب لغاست طلال قرآن پاک سے حدیث صاحب سے میں بڑی شریفنا اور طلال قرآن پاک سے اعوذ باللہ من الشیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڃمیدเรیول droite محلان اسvisor ی ڤا 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 آمات باللہ صدق اللہ العظیم یا حبیب اللہ کیسے سمجھیں گے تیری شان یہ زمانے والے کیسے سمجھیں گے تیری شان یہ زمانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا ناں وہ مٹانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا ناں وہ مٹانے والے ان میں زہرا بھی ہے حیدر بھی ہیں حسنین بھی ہیں ان میں زہرا بھی ہے حیدر بھی ہیں حسنین بھی ہیں کتنے افضل ہے محمد کہ گرانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا ناں وہ مٹانے والے جزا کرنے والے خود مٹیں گے میں مزید کے باقت ضرح کیے بنا چونکہ آپ کا دوسر لیکٹر بھی ہیں تو ہمارے اپنے جزا وائس چیئرمن سانبال بار کنسل دیں گے میں ریکویسٹ کروں گا انہا فیادم انہم جنران صاحب سے تشریف آئے ساتھ میں بہت شرابات کریں اگر ساتھ میں بہت شرابات کریں اگر ساتھ میں بہت شرابات کریں اللہ مسلدیتہ محمد 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 حلیسٹ کریں ان کیوں گے نہیں مکنزہ ملتا ہے ان کلمات کیلئے جو آپ نے ادا کیے لوگ آتے ہیں اور پر آئیت سے ادارے پھائیں جاتے ہیں تو کوشش صرف انسان کی یہی ہونی چاہیے کہ جو بھی کام اس سے دلنے لگے وہ ایمانداری اور جانداری سے رکھتے ہیں واقعی کبھی گوز ضرور کیجئے گا جانگار بھی وہ سارے کام کرتا رہے جو یہ کام کرتا ہے فرق سے رکھیں کی چیز ہے جو چیز جہاں پہ ہے وہ جانگار بھی بسمی اس کا جو استعمال ہے وہ اگر آپ نے اسی طرح کرنا ہے اس طرح نہ کرنے کے مطابق ہو پھر کچھ فرق نہیں تو جب یہاں پہ معاملات ٹھیک ہوں گے پھر آپ کے سارے فیل اور سارے ایکشنز پہ لیں کریکٹر کی ڈیفنیشن جو قانون اشارت آرڈر 1984 میں دی گئی ہے آپ سب نے ایک اندر پڑھ لیے ہوگی پڑھ لیے ہیں سب نے لوگ پڑھ لیا تو پڑھ لیے ہوگی تو کریکٹر کی کوئی ڈیفنیشن ہے وہاں پہ اس کو اندرہ ریپیڈ کر رہے تھے آج کے لیکچر کی اپتہ آگئی تھی آپ سے vجین ٹھیک ہے کیولئے فرانہ دون Sixte کے لئے فرانہ دون چنہ کیولئے فرانہ دون چونہ کیولئے فرانہ دون چونہ کے لئے 22 fundament ہوگی کیولئے فرانہ آپ سب سے میں اگر پوچھوں تو ہمارا ایک ہنٹائیسی میں گزر جائے گا اور آپ ڈفرنٹ ایفریشن سے بتائیں گے میں ایک لینک کی تاریخ کرنے لگا ہوں اور یہ ایک ایڈیمک تاریخ ہے اور ایک بات ذہن میں رکھئے گا میں نے جو بھی باتیں کرنی ہیں وہ نائنٹی پرسنٹ وہ ہیں جو اتھینٹی کتابوں میں ہیں ساتھ آٹھ سو سال سے اسٹائیبیشن کوئی نیک چوری دینے کا ایرادہ نہیں جو کتابیں آپ لوگوں نے پڑھ اور پوری ذریعہ آنے والی کیونکہ یہ پیشی کتابوں کا کتابیں پڑھ ان میں جو چیزیں ہزار زار سال سے اسٹائیبیشن ہیں نائنٹی پرسنٹ میری پوچھنیوں کا موضوع وہی کتاب ہیں ان کتابوں کا جانتیوڑ ہے دوسرے آپ کے بارے میں کیا سیار کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی انسان کے بارے میں رائی کائن کرنے لگو جب کسی بارے میں رائی کائن کرنے لگو تو تین چیزوں کا جان بکنا ہم حاصل بند کر کے کسی کو ولی بھی بنا دیتے ہیں اور کسی کو مجرم بھی بنا دیتے ہیں نمبر وان اس شخص کے ساتھ آپ نے کوئی معاملہ کیا ہو اور پھر اس کو کیسا پایا آپ نے ساری زندگی بطالت کرنی ہے آپ کے پاس کلائنس آنے ہیں ان کے انٹریسٹ آپ کے پاس امانت ہونے ہیں آپ نے ان کے ساتھ کیسے ڈیر کرنا ہے وہ آپ کے بارے میں رائے دیں گے دنگوں کو کہ یہ کس طرح کا وقی ہے میڈم کس طرح کی وقی ہے کہ جب کوئی کسی کے ساتھ معاملہ کرو اور اس کو جیسا پاؤ نمبر وان اور تیسٹی نمبر سیکنڈ اس کے ساتھ سفر کیا ہو اور اس کے ساتھ کھانا کھایا ہو تین چیزیں اگر آپ نے کس شخص کے بارے جو کمپنین اس کے ساتھ گزاری نہیں ہے تو پھر اس کے بارے میں رائے گی ہم سے نہ کچھ پوچھتا ہے نہ کچھ بولاتا ہے فلان کیسا ہے اس کے بارے میں رائے فلان کیسا ہے اس کے بارے میں رائے وہ تب کسی چیز کرنی ہوں میں اپنی بات کر رہا ہوں سو جو چیزیں آپ کے ذہن کے اندر ودیت ہیں وہ تو کوئی بدلیس ہے منٹر ڈسپوزیشن آپ سوچتے بھی پڑا ہے تو آپ نے جس طرح سے سوچا آپ کے مائنسٹ میں جو چیزیں پرویس پاری ہیں اور لوگ آپ کے بارے میں جس طرح سے رائے رکھتے ہیں یہ ہے آپ کے کرنٹر قانون شارت آرڈر انہیں فیسٹورہ سے ہی مطابق اب وہ جو امپریسٹ بھائی نیچر چیزیں ہیں وہ تو بدل نہیں سکتی میرا اٹھائیس سال تا جو لاؤ سے متعلق تجربہ ہے جس میں چوچو بیس پچیس سال تورے لاؤ پروفیسر کی کام کی ہے کہ جو سیونٹی پرسنٹ چیزیں ہیں وہ تو بدل نہیں سکتے وہ تو بھئی رہنے ہیں اگریس کا ایک معبرہ ہے نیچر کھاں سے خطرت نہیں بدل کی جس بندے کی خطرت دس نہ اوڑ دس کریے لیکن تھرٹی پرسنٹ چیزیں آپ وقت کے ساتھ ساتھ ضرور موڑ کر سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو امنڈ کر سکتے ہیں باقی سام ٹائم کچھ چیزیں ایسی بھی ہو جاتی ہیں کہ جو بالکل توقع بھی نہیں ہوتی تو ان کو کہتے ہیں کہ یہ ایکسپشن ہے اس کی ایکسپشن کا کونس ہے تاپ لوگ ڈیجویٹ اپنے جگین دیکھ رکھتے ہیں اور پڑھ رکھتے ہیں ایک لائن میں مسال دیکھے بات تک ہم کرتا ہوں اسلام میں چوری کی سزا آتھ کٹنا ہے آتھ رکھتی ہے لیکن اگر تمہارے فالوک رضی اللہ تعالی نے یہ سزا سسپنٹ کر دیتی کچھ عصے کے لیے اس کو ایکسپشن کر دیتی ہے ایکسپشن کا ایک لائن کا کونسٹ ہے کہ ایک چیز جو چل رہی ہے وہ چمتی رہے لیکن اگر کوئی ایسی صورتی آر بانجھے کہ اس پر میں درام میں روگ دیا جائے تو اس کی ایکسپشن کیا ہے اینڈین ایک مووی ہے ریمیمبر دنیں دیوانگی آپ میں سے بھی کسی نے دیکھئے عدالتی ہے دیکھ لیجئے مرڈر کرتے ہیں وہ مرڈر کرتا ہے مرڈر میں وہ چارج ہو جاتا ہے اس کا پیل ڈیفینس لیتا ہے کہ اس کو دورے پڑتے ہیں دیوانی کے اور جس وقت اس کو دورہ پڑتے ہیں اس کو وقت اس کو یاد نہیں رہتا کہ میں نے فیل کیا کرنا ہے اس لیے یہ قضل اس وقت نہیں جائے لہٰذا یہ ایکسپشن اس کی انٹینشن نہیں تھی کیونکہ پڑتے مرڈر اس کا فیل یہ ڈیفینس کرتا ہے اور وہ مرڈر بیسیکلی بڑا چلاک اور شروع ادمی ہوتا ہے وہ تانس تک تک کرتا ہے اور پھر وہ پلان کرتا ہے کہ میں یہ ڈیفینس لوں گا اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے دیکھئے ہمارے بھی موویز آپ لوگ دیکھتے ہوں گے بڑی کم ریسرسٹ ہوتی ہے اس مووی میں ان کی تین چارٹ موویز جو لا کے بارے میں جیسے جولی ایلی بی انہوں نے بڑی سرچ کی میں اندر جولی ایلی بی فلم دیکھی تو مجھے اس پورے ان کے جو تقریبا وہ سیونٹی پرشنٹ عدالت ہوئی ہے فلم مجھے اس میں کوئی چیز ایسی نظر نہیں آئی فلم میں جس میں میں کہوں کہ یہ کام پچاری نہیں ہوتا اس کے بارکس میں نے ایک دو فلمیں اپنی دیکھی ہیں ان میں مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں ہے یہ عدالت میں ہوتی ہے تو بات یہ کرنی تھی کہ وہ ایکسپشن تھی اس نے کہا اس کو میرے کلائنٹ کو تو فرز پڑھتے ہیں اور اس کو پتہ نہیں جلتا کہ اس وقت وہ کر کے آرہا ہے تو اس پر سے بھی اس نے یہ افینس کیا ہے لہٰذا یہ تو منٹل کپیسٹری میں نہیں تھا کہ نو ہو اس کو ہو کہ یہ جرم جو ایریج یہ کسی کی جان لے لے گا لہٰذا اس کو پر ہی کر دیں جج نے اس کو دو ہفتے کے لیے ایک سائیکوارٹریس ڈاکٹر خاتون کے حوالے کر دیا کہ آپ اس کو اندر ایبزرویشن اٹھیں اور وہ اتنا چلاک داتا تھا کہ وہ کورے دو ہفتے میں ہر دو تین دن بعد آدھے ہونے گھنٹے کے لیے ایسا ضرور کچھ کرتا تھا کہ وہ ڈاکٹر مجبور ہوگی دو ہفتے کے بعد رپورٹ دینے کے کہ یہ بنکل اس کی عادت ایسے ہی ہے اس کوٹداریس گھنٹوں میں ففٹی ٹو آورز میں ایک دفعہ ایسا دورہ پڑتا ہے کہ یہ مطلب ایک دفعہ اس نے چھوڑی سے وہ اپنی وین کارٹ لی اور آل واس پلانٹ لی ادادت نے اسے دریفت ہے لیکن اس کے وکیر کو پتا جا رہا ہے کہ اس نے گئی ہوگی اور وکیر کی ریپورٹیشن تھی کہ وہ غلط مجھ میں نہیں دے اس نے کہا یہ کو مجھے بھی محمود بنایں گے اس نظر اس کو مجھتا موٹی سی بات ہے کہ ایکسپشن کے اوٹے ہیں بسیکلی کریکٹر کی یہ چیزیں ہیں جو سات چل رہی ہیں لیکن ایکسپشن سام ٹائم آ جائے ہیں جرلی کونسپٹ یہی ہیں تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے اب یہ پوری زندگی کا خیل ہے جس میں آپ لوگ انٹر ہونے جا رہے ہیں اور میرا یہ ماننا ہے کہ آپ نے زندگی کا ایک سفر گزار لیا ہے پوری ایک سیریز تھی جو پہلی سامن سے شروع ہوئی اور او لیول اے لیول لاغ ریجویشن تک جاری رہی اب ایک سیریز آج شروع ہونی ہے آج سے مرادہ مہینے بعد دو مہینے بعد آپ کو لیسنس ملتا ہے وہ جی آپ کی قبر تک جاری رہے ہیں وہ آپ کے بس میں نہیں تھی کیونکہ آپ کی عمر دو سال چار سال پانچ سال ہوئی آپ کو داخل کرا دیا گیا آپ نے تعلیمی سے صلح شروع کر دیا ہے اب یہ جو کام وہاں شروع ہونے جا رہے ہیں یہ اب آپ جس میں ہم کہتے ہیں نا کہ میجر آپ سامن مائٹ آپ کے لائم پالے گیاں سمجھ دار ہیں خود سے آپ میں چوز کیا ہے کہ اب ہم نے وکیل کرنا ہے اور لیٹ می اشور لیو اور لیٹ می ریمائنڈ یو اور لیٹ می آسک لیو اور لیٹ می پوٹ اکوست پر تک جو کہ آل دا بے اور آل دا ٹائن تینک 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 سو دفعہ سوچیں پھر اس پیشے جائیں آج ساتھی طور پر کبھی بھی وکیل کام پر آپ نے سوچیں پھر سوچیں پھر سوچیں کیوں پوری زندگی کی کھیل ہے ایک دن کی بات نہیں ہے قبر تک یہ چلنا ہے پاہم آپ کے ساتھ ساتھ اگر یہ بیش آپ پسند نہیں ہے تو اس میں ماں تینک یہ شوق کی بات ہے جیسے عمینتہ صاحب آپ کو بتا رہے تھے تو میں نے ان سے کل جو کہا تھا وہ یہی بات تھی جو لو نے کی میں نے کہا جی اگر تینک پڑھنے پڑھانے کی بات ہے تو میں تو جنبڑی میں بھی کسی میں آنے کے لیے تیار ہوں اور میں اس بار کاؤنسل میں جب توریب میمبر تھا میں جب ایلی ویٹ ہو گیا تھا اس کے بعد آج فرس پین آیا مجھے نئی بار کاؤنسل بنیر دن رکھ کے آئیں کھانے کے آئیں ہمارے دوست ہیں میمبر ہیں عزت کرتے ہیں اللہ ان کو خوش رکھے ہر وقت بلاتے ہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑے قرم خان چیز ہوں مسئلہ صرف یہ ہے کہ نئی چیزیں پہچا پہوپائیں لیکن یہ بات ایک ایسی تھی کہ کچھ باتیں شیئر کرنی ہیں باقی لیکچر میں نے کیا دینا ہے آپ مجھ سے کہیں زیادہ خود کمپیٹنٹ ہیں سمجھگار ہیں تو میں نے کہا جی بالکل آتے ہیں جو باتیں ہوں گی وہ ضرور کریں آپ سے میں سیکھوں گا مجھ سے آپ نے کیا سیکھنا ہے لیکن ایک بات یاد رکھئے یہ رفت انٹاپ پر پیشن یہ تماشے عبادہ نہیں ہے تماشے عبادہ سمجھ کے انٹر ہوں گے جو باری زندگی خود کماشا بن رہیں گے یہ جو لوگ کہتے ہیں وکیل وکیل گرد ہی کرتے ہیں وکیل چھوٹ ہوتے ہیں آپ نے بھی دروسی لینگ میں نتنا ہے تو کوئی ہے لیکن اگر آپ کے بارے میں سات ازار کی پیلی ہیں چار وکیل بھی یہ نہ ملیں جو کہیں کہ نہیں وہ تو چھوٹ نہیں ہوتا نہیں اس میں تو کبھی ادارتی آلکاروں کے ہاتھ میں اس طرح سکھا کے پیسے نہیں ہیں سمجھیں آپ ٹھیک ہے اور ایسے لوگ ہیں نیکٹیبیٹی کا پروپو بندہ خوٹ ہوتا ہے اچھائی کی شورت بڑی پھوڑی ہوتا ہے لیکن خوٹی ہے ادھر ایک بندہ ادھر ایک بندہ دی فائز کھڑا پہ دو کوئی ہیں چنا دے گا پورے لیکن دس بندے کسی کو روڈ کراس کہا رہے ہوں گے تو وہ کوئی مشورت نہیں ہوگی کیونکہ اس میں خبریت نہیں ہوگی دس وکیل امانداری سے اپنا کام کر رہے ہیں کوئی میڈیا پر بندے چلے گا لیکن ایک وکیل کسی کو خپڑ مار لے گا خبر چلے گی یہ میڈی تابعی کی شورت نہیں ہے میں نے جنرلزم پڑھا ہوا تھوڑا وہ خبریت کا ایک کونسیٹ ہوتا ہے جس چیز میں خبر ہو وہ چلتی ہے تو وہ خبر مارنا خبر ہے پتہ اکسام کو پاٹے یہ خبر نہیں ہے اکسام کو پاٹے یہ خبر نہیں ہے اکسام کو پاٹے یہ خبر ہے تو جس میں خبری ہے تو وہی چیز چلتی ہے جس لیے ایف کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سوچیں وہ لاغ ریکیوئٹ ہو گئے ہیں ڈگری آگیا آپ کے لئے اور میں تو کہتا ہوں میرے پاس میں پاکستان کا آر بندہ لاغ ریکیوئٹ ضرور ہو اٹلیسٹ اسے پتہ ہو اچھا کیا پورا کیا ہے میرے ڈائٹس کی ہیں سو پروفیشن پہ جانے کا دل نہیں ہے ہم بات اس کو ڈاپتے رہیں کیوں اس لیے زندگی ایک دفعہ بلتی ہے اور پوری زندگی آپ گزا گئیں سکسٹی فائیب کی ہو جائیں سیونٹی فائز کی ہو جائیں ہنڈڑ بھی ہو جائیں اور نظم بھی تھی اپنے پیٹ پہ بیٹھیں اور کہیں زندگی تو گزر گئی ہے اگر دل تو نہیں ایسے ہوا بننا تو کچھ اور چاہتا تھا خزار کرنا تو یہ چاہتا تھا کر یہ بھی ہے یہ جو لمحہ ہے نا میری انڈسٹینڈنگ یہ ہے یہ کام جاب لوگ کی زندگی میں نہیں ہے وہی کام کریں جس کے بارے میں آپ کا پیشن ہے آپ کا شوق ہے میں فسی میں تھا جب میں نے کہا تھا میں نے وکیل بننا ہے تو میں نے کامت میں چکا گیا آپ کا دل کرتا ہے جس کام کو ایوی نیوز بہت زیادہ ہیں اتنے ایوی نیوز ہیں اتنی مارکیٹنگ ہے اتنے فروشن ہیں اتنے شعبیں ہیں لائف کے بارہ دری جس طرح کہتے ہیں بارہ ہرستے ہیں میں کہتا ہوں بارہ سو ہرستے ہیں جدہ دن کرتا ہے ادھر جائیں کیوں جب آپ کا شوق آپ کا پیشن ہوگا آپ کا پیشن ہوگا آپ پہ پہ پہنچیں لیکن جب آپ کا پیشن آپ کا شوق نہیں ہوگا پھر آپ پرستے میں ٹھوک مکھاتے رہیں گے چون آپ کا شوق نہیں آپ پہ زبرگستی بن ٹھونس دیں گی ہے جس طرح سے بزاریں جس طرح سے آپ کا دیکھ آپ کا دیکھ کرتا ہے استاد بننے کو بن جائیں استاد تاغمبروں کا پیش ہے نا آپ کا دیکھ کرتا ہے بقیل بننا بن جائیں آپ کا دیکھ کرتا ہے آپ کو ڈاکٹری یہ سانوں گے سکسٹی پرسٹنٹ نمبروں آپ کو پرائیٹ ٹانجنگ میڈسن داخلہ مل جاتا ہے ادھر چاہئے جائیں انجینئر بنیں آرکی ٹیکٹ بنیں آئی ٹی میں جائیں گے ہیں اور وقالت کے اندر ان اٹھ سر کتنے شعبیں ہیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں جس کا جدر رجحان ہے ادھر جائے میرا ایک سٹوڈنٹ ہاورد میرے ساتھ فیسوسی ایٹیلز میں کام کیا حراجہ اشتیار ساتھ خوش رکھتے اللہ ہوں تو ایک سال انہیں میرے ساتھ ہوئے تو ایک میں مجھے کہتے ہیں جی میں نے زیادہ جندی چھپی کرنی ہے میں نے کہہ رائے سرکتی طرح کہتے ہیں میں نے چھہری اوپس کرنا میں نے کہا کہ وہاں پہ بھی کیا کہا کہتے ہیں میں نے انگلینکات نہیں جدر رہا three years کہ انی والہ آتے própی پاس پورٹ ہے میں نے کہا کہ یہاں کبھی مجھے نہیں جائے میں نے کہا رائے ساتھ بائید جا رہے ہیں کہتے ہیں ہاں میں ڈرلانٹ کرنی پھرنی پھرنی میں نے کہا ، کیوں بھی ڈرلینکات میں جا رہے ہیں کچھ آتی بیئے ایک رہن رہا ہے بالاعتہ سار کی بڑیتی گا رہا ہے بڑا ویجیب اس آئن نے کہا سر میں آج تک دس چلیل پر یہ مثال کوٹ کر چکا ہوں وہ کہتے ہیں سر میں وقیب نہیں بانچا کہتے ہیں سر کیسے کہتے ہیں سر مجھ سے چار دنوں میں بات نہیں مانتے اتنی بڑی بات ہے آپ نے آپ کو سیس کرنا ہمیں ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں لیکن ہم اس کو ایکسیپ نہیں کرتے کہتے ہیں سر میں چار دنوں میں بات نہیں کر سکتا میں طالب کیا پیس کروں میں تو کوئی ڈگری لے دوں اور اس کے بعد کسی کالیج میں مجھے مل جائے کوئی ایچو ڈی کوئی اس طرح کا کام میں نے کہا بری کٹ کو فاری انگلینڈ کے لیے لیل ایل ایم کیا پریسے بھی کمائے اور اب پاکستان میں دیکھ لارڈ دپارٹمنٹ ہے اس کے وہ ایچو ڈی انگلیشٹ آٹس دیکھریں کام کر رہا وہ قرآن کے عہد اتلی ہے کہ دالتوں میں دیوانی کے کیس کرنے ہیں صرف فوجداری کے کیس کرنے ہیں صرف اب تو لارڈ اتنا بڑا شعبہ بن گیا ہے کہ دس کنیرے ادارے آپ کو اس لاندوار انڈی میں مر جائیں گے اور ہر ایک میں آٹھ سے دس مکیل ہیں اس سی نوے مکیل وہاں پر کام کر رہے ہیں بڑھالتیں کرتے ہیں دائی تین لارڈ سے شروع کرتے ہیں پانچ سین لارڈ پیر بڑے آرام سے کبھا لیتے ہیں دو چار گھنٹے کی ڈیوٹی ہے پی ایچ ڈی ہیں سپریم کورٹ کے سپریم کورٹ کے اس جیجمنٹ میں ہے کہ کسی بھی لارڈ پارٹمنٹ کے ہیڈ کے لیے ضروری ہے کہ وہ پی ایچ ڈی ہو میں اس وقت اس کمیشن کا مہمبر تھا ایچ ڈی نے اپنی اپنی رکورٹ تھی انہوں نے کہا جی پاکستان میں تو توٹل لوگ میں پی ایچ ڈی سو بندہ نہیں پھر اس جیجمنٹ میں یہ آیا کہ پی ایچ ڈی سلینج جس شمہ میں سو پی ایچ ڈی نہیں ہیں کتنے ابھی نہیں ہو ہے اور اس وقت کچھ ایسے پی ایچ ڈی تھے جنہوں نے صرف اپنی فوٹوکاپی کاوزم کی دیوئی تھی اور اس کے مہینے کے دو دو لڑ؟ ہمیں پورے اسلامباد میں دو بندے ملے تھے کسی ملٹائی نیسل کمپنی میں فون کریں اور انہیں کہیں یہ کام ہے وہ کہتا ہے مرالیگر سائل دیکھے آج سے دیس سار پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں ایک چھوٹی سی گیس کمپنی کا کلائنٹ تر میں نے اس کو کہا کہ آپ لوگ کے بھی تک یہ درکومنٹس نے انہیں کا لیگر سائل کو لیپیٹ کر رہی کسی بینک کوئی بینک ایسا نہیں ہے جس کا لاؤ سائل نہ سو سی اوپر منسٹری ہیں سب کے لیگر سائل ہیں وہاں کے لیگر سائل اور جس طرح سی ڈی اے فونڈیشن ہے سی ڈی اے کا ڈیٹس ہوں کی لیگر سرکر سلام فونڈیشن کا سارٹ ہے ایفیدیو ہے ایدھر اور کئی روزگار آپ کو ملتا نہیں اور ایدھر کام اتنا ہے بندہ لگ ملتا نہیں ہے دیکھتا ہیں انہی کے لیے جو کام کرنے سو سو سامن کے انٹر ہوں ابھی بھی وقت ہے یہ مشکل کام ہے لیکن بارالہ نبکر نہیں قیدیعظم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ تین سال تک میرے پاس کوئی مطلب نہیں پڑھیں گروپ کہتے ہیں اسے نہ صرف اکار کیا ہم نے اس سال کا نام نہیں کہہ دیا زمانی رکھتے ہیں بہت پڑھیں گئی تھے ان کے والد ان کی ایڈیوکیشن کے دوراؤں ہی پہنک رکھتا ہوگئے تھے لیکن پھر اس بندہ نے کی تنا ایک سائل کیا مقالت میں وہ پہلا وقیل تھا اس وقت جو پاک پیشی کے ساتھ سے چارش کرتا ہے اور قائد نے اتنا پیسہ کمایا قائد سے اتنا پیسہ کمایا پاکستان کے سارے اسلامی کالج قیدیعظم کی ذاتی پروپیٹی مقالت سے ہوا جنا اس جو بمبئی میں آج بھی ہے وہ قیدیعظم نے اس وقت اس کی جب پاکستان بنائے تو کنسکشن کاس پاچ مارک پہ آئے وہ اور یورپین آرکیٹیکٹ کا بنا ہوا ہے انڈیا نے کہا تھا کہ آپ اس کو بیچ دیں چونکہ یہ آرہا ہے انڈیا میں تو یہ ادھر ہی رہ جائے گا انہوں نے کہا یہ بیچنے کے لیے بنایا نہیں ہے اس میں میری قائد سے کسی بھی یورپی ملک کی امبیسی آپ کینٹ کر دیجئے گا چونکہ اس کا آرکیٹیکٹ یورپین تدرس پائیٹ ہے انہوں نے آرکیٹیکنگ اوپن دیں اور ابھی بھی وہ حکومت کے پاس ہے کوئی اور بیلڈنگ نہیں پاس ہے شہرہ فیصل کراچی میں تو کارلر کے گھر ہے جہاں فاطمہ جنابہ اپنی بفات تک رہتی رہی ہیں دیکھئیے کہ تبیوز کو کتنا بڑا گھر ہے عربوں روپین کا ہوگا اس وقت میں اسے بنایا ہوا ہے اپنے ذاتی پروپیٹی ان کی بیٹی دینہ نے جب ان کی مرضی کے خلاف شادی کی خواہش کا ایزار کیا تو انہوں نے کہا بھرے سگیر کے آزاروں موجوان کسی ایک کو جو سکا ہے لیکن اس میں کہا نہیں کوئی میں نے دودھر شادی کہا انہوں نے کہا وہ مسلمان نہیں آپ نے بھی کو جبرتی سے شادی کی تھی میرے مدر سے وہ مسلمان نہیں کہا وہ مسلمان ہوئی پھر میں نے شادی کیا بہرحال وہ نہیں مانی ملتی بیٹی اس وقت قید اعظم نے وقیل کی بات کا عروم وقیل بننا ہے تو یہ لوگ ہیں ان کو پالو کر رہی ہیں ان کو پڑھیں اس وقت قید اعظم نے اسے کہا کہ آج کے دن میری جو تعداد ہے اس میں ہمارا حصہ دو لاکھ کیا بات ہے شریعت کرتا ہے اس کو دیا اور اسے کہا آج کے بعد میرے سامنے ہیں اس وقت دو لاکھ پھر شیر دیا اپنی بیٹی کو پاکستان بن گئے وہ آئی پاکستان ہے گورن جنرل سے کہہ دیا سکتا ہے پاتنے کدر سے کدر نکل جاتی ہیں لیکن میرا ایک مسئلہ ہے میں اسٹی کا سٹوڈنٹ کی ہوں وہ دیگری بھی دی ہوئی ہے ماسٹر کی تو اس لیے چیزیں سام ٹائم ٹھوڈی سوی لیکن رہے گئے ہم اپنے کینوز کے اندر ہی انشاءاللہ شیکے ہوگا جا سکتا ہے اور اس نے ان کے سائٹی کو چٹ لیکے بیچی کہ کیا یا کیا بیچی کہ کیا جاتی ہے پسنے کدر کو چٹ لیکھ پاکستان ہے پسنے کھارا ہے چٹ لیکنجد کریا کہ پاکستان رہے گھے کیا بڑھا ہے پسنے پدے ہیں پسنے کھارا ہے اس نے دوسرا نکل سے کھڑا ہے ایسی ڈیس ان پانس ٹو سیڈی گورڈن جنرل چیٹ ادنر کی قید نے نیچے لکھا ایک پریسنٹ گورڈن جنرل ہے سنو فائم ٹو سیڈی سٹیسٹر بات ہو رہی ہے اصول پسندگی اور بات ہو رہی ہے وقالت میں کتنا مارچن ہے جب یہ ٹرین میں سفر کرتے ہیں کہ پورا سلیپر کا ایک دبا بھو کرتے ہیں جگہ ناک نامی ایک انڈیان ان کے پاس پیس لے کے آیا تو انہوں نے کہا کہ پانچ سر روپیہ پار پیشی کا ہے اس نے کہا تو میرے پاس اٹھوپل ہائی تین ازار پی ہے جب چھ پیشی ہوں تو انہوں نے کہا بس میں اس پر کچھ نہیں کلا سکتا اس نے کہا کہ اچھا آپ یہ تین ازار پیار رکھیں وقیر میں نے آپ کو ہی کرنا ہے اگر یہ پانچ پیشیوں میں ہو گیا تو میری قسمت نہ ہوا تو اس کے بعد آپ نے پیش ہوئیے گا میں نے کہا گرینٹ کو تین پیشیوں میں ہوئی تو فیرس اس کے ہاتھ میں ہو گیا تو قیدہ حسن نے اس کا خزنہ سے پیار اس کو واپس کی اس نے کہا کہ یہ آپ یہ کن کرنا ہے یہ ہے کہ یہ اگنس میرے پیشیوں میں واپس کی گئی آپ کو ملیں گے ایسے کے جاری میں بکی ہیں جو کلینٹیوں کو جبن سے بھی پیسے نکار لیے گئے ہیں لیکن آپ نے ایسا نہیں کرنا نصیب کرے زیادہ نہیں ہے آپ نے سیکسر میں سینئر چائن کر لیے ہوں گے کچھ کریں گے میں نے جو چھوڑی سال لاہ پر آیا ہے لاو کالیج میں اس کے میں میرے پاس ایک سبچیکٹ پارٹ سید ہوتا تھا ایبیڈنس اینڈ لیگل ایتکس میں میں سٹورنٹ سے یہ عرض کرتا تھا لڈی ٹی خریدنے جاتے ہیں فریج خریدنے جاتے ہیں گاڑی خریدنے جاتے ہیں موبائل خریدنے جاتے ہیں کچھ کرتے ہیں آپ کو کرتے ہیں سبسکینئر چائن کرتے ہیں تو کیوں نہیں یہ کرتے ہیں میرا سوال ہے آپ کو کیوں نہیں اس طرح سے منت کرتے ہیں زندگی بھر جس شخص کا نام آپ کے نام کے ساتھ چلنا ہے کبر تک آپ پہچانے جائیں گے کہ یہ اس کا شغیرت ہے آنکھیں بند رہتی کسی کے بتائے ہوئے رستے پر چلتے ہیں اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں استاد کہتا ہے شراب پیئے بغیر تو فیس ہو نہیں جائے استاد کہتا ہے جھوٹ کے بغیر کو ان سے بتانے تو ہوتی ہے تو پھر آپ مورڈ ہو جائیں گے کیونکہ آپ اس کمپنی میں سارا دن وقت گزارتے ہیں خواتین موقع راستانوں میں بیٹھ ہی ہوتی ہیں میڈل کیا کر رہی ہے کتنی سارا مارے استاد کہت نہیں جانا پڑتا ہے میڈل میں تو ٹھئی سال میں ایک دفع مرد ہو کے نہیں ہے کیوں؟ سینئر اس طرح ہے اب تو کریپلنٹ ٹنگ ہو گئی ہے میلوڑی کی خورسٹری جب وہ روز پہ ہوتی کہ امراض کو فیملی کے ساتھ کی دفع کھانے کھانے نہیں ہے میں کی دفع کھیلوں کو دیکھتا ہے پولیس والوں کے ساتھ پیٹھے ہوئے بہت بڑی چیز ہیں بہت بڑے ہائی پیڈیسٹل پہ ہیں اپنے آپ کو پیچاننا ہے اگر موبائل لینے کے لیے دس دن ریسرچ کرتے ہو میرا چھوٹا بیٹا ہے وہ چھے مینے سے ریسرچ کر رہا ہے فلاں موبائل میں نے جو لینا ہے اس کے یہ فیچر ہیں اور یہ آیا اس کی یہ کمپلینٹ آگئی ہے اس کی یہ کمپلینٹ آگئی ہے نہیں اب یہ نہیں لینا اب وہ لینا ہے اس کے پیسے پڑ گئے ہیں وہ پیسے اور اتنے جنہوں میں جمع ہوں گے پوری زندگی جس شخص کے ساتھ آپ نے چلنا ہے اس کا نام آپ کے ساتھ رہنا ہے اور آپ نے اسے سیکھنا ہے فٹ ایور ایوری ایور 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 ہی ایور ایور پرسنیلیٹی تو آپ آنکھیں بند کر کے چلے گی اور میرا تو یہ سیریاں رہی جنہا ہے تو پھر ساری زندگی چھوٹ میں گزار دیں گے سیلیکشن کریں آہ حضور سوچیں ضرور آج پھوری زندگی ایسے گزار نہیں ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں کہیں کہ بڑا گندہ اتنے جنہیں میرے پیسے کھاڑ دیں اس لیے فقیل بہت اچھا انسان ہوتا ہے اپنے ملے کا اپنے سیکٹر کا چیرہ ہوتا ہے اپنی بستی میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں لوگ اسے آکے پوچھتے ہیں یہ ہمارا میٹر ہے کیسے ہوگا اس لیے اپنی پرسنیلگی کو کسی ایسی طرح لے کے جائیں اور ایسے سینئر کا انتخاب کریں جس پر آپ کا دن دو دماغ کی تمنان رکھتا ہو میں نہ دو انہیں بھی سرس کریں کچھلی کچھلی سے پہل بھی کریں پوچھیں لوگوں سے اور میں نے جیسے کہا اٹھائیس سال فول فلیڈ وقالت اور ہر اینگل دیکھنے کے بعد آپ سے یہ عرض کرنا غلط بات اور چھوٹ بات جو بھی آپ کو کے یقین دیجئے وہ غلط ہے وہ کوئی استاد بھی ہے وہ کوئی سینئر بھی ہے اور جو کوئی یہ کہے کہ وقالت یہی ہے اور آپ کا ضمیر مانے کہ یہ وقالت نہیں ہے وہ وقالت نہیں ہے دو پارٹیوں کا کیس ہے ایک کے پاس ایوڈنس ہے شادت آپ نے کرانی ہے لاو پارٹ کے مطابق عدالت میں کیس آرگو کرنا ہے اس میں جھوٹا ہے کہاں سے گیا مجھے تو یہ سمجھ نہیں ہے یہ آج تک ٹھائیس سالوں میں جو لوگ یہ پڑھاتے ہیں اور جو لوگ پریکٹس کرواتے ہیں لوگوں سے اے آپ کے پاس آتا ہے سر میرا یہ موعدہ ہے میں نے یہ گھر پھرید ہے دس کروڑ کا چار کروڑ میں نے بیانا لی باقی چھے کروڑ تیار ہیں لیکن تھائر کی قیمت اب ہوگی ہے بارہ کروڑ اور وہ جو سیلر ہے وہ اب میرے نام فرانسٹر نہیں کروڑا میں اس میں کیا کروں آپ کہتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ایگریمنٹ پڑھے آپ میں ہے دو گواہ ہیں سب سے پرفارمنس کا کیس کرتے ہیں ان دونوں بنوں کی ایوڈنس کروانی ہے کیس ادالت نے ڈگری کر دینا ہے اس میں جونٹ کہاں سے ہے مجھے بتائیں نہ پھر جو لوگ پر آپ کو بڑھنا کرتے ہیں جو دوسری پارٹی ہے اس نے آکے میکسیمم یہ کہنا ہے کہ یہ انہوں نے ڈیلے کیا ہے کیونکہ سپیسیفک پرفارمنس کو آپ دینائے کو کر نہیں سکتے اگری میں ٹاپل کیا آپ کی اندر کی بدنیشتی یہ ہے کہ آپ پراپرٹی جوگ روڈ ویریوز کی اناس ہوگی ہے اس لئے آپ پرانسپرمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کانون کو اس کی جاستیں دیتے ہیں دو چھو دس سال بچے کی عمر ہے چار سال بچی کی عمر ہے کسٹڑی کا فیس ہے کانون بڑھا کر دیئر ہے آپ نے عدالت کو سکتنا ہے جوٹ کہاں پہ آگیا ہے سیدھی سیدھی چیزیں ہاں آپ کے پاس بنتا ہے اور وہ کے لئے کے لئے زمین پر سودا کیا لیکن لکھا رہی ہیں آگیا ہے آپ کے پاس مسئلہ نہیں ہے دو لاکھر پہ آتو اور دس ٹائم بینڈ ہے باب کا ایدر بیٹریٹس ٹائم نہیں کالتا ہے ایجنمنٹ بناتے ہیں دو ٹاوٹ وارڈ آتے ہیں ہم کو بیس پیس آر پیات نہیں ہے مز بک کے ساتھ یہ بکارت نہیں ہے جو یہ کرتا ہے وہ آپ تو استاد ہے اور اگر اس سو ساتھی بکارنے کا ہے تو سب کلمہ لپس ہے لیکن لانت ہے سیدھ بانو کچھ سیاہ پہ کے انٹللو پڑھا ہوئا ہے یوٹیوب پہ دیکھئے گا ضرور نہیں بخاری کی ہے وہ کہتے ہیں جیوش بہت تیز ہیں یوہدی بڑے شارٹ ہیں انسیکٹ ہیں دیکھ لیں کروڑ نہیں ہیں پوری دنیا میں اور پوری دنیا کو انہوں نے مطلب گریو کیا ہوگا ہے ایک یونی لیور جو کمپنی ہے اس کا بجٹ پاکستان کے بجٹ سے زیادہ ہے ہمارے کام کرتے ہیں اس کی کیا بڑھتے ہیں ان کے دماغ کی خدا نے اور بنائی جواب بڑا مزہد آ رہا ہے آپ سننے والا بانو کچھ سیاہ کہتی ہے ییس ان کے دماغ بڑھتے ہیں اور ہونے چاہیں نہیں پوری صاحب کہتی ہے میں سماغ آپ کا کیا کہہ رہی ہیں خدا تو سب کوئی کیا صدر ہے وہ یہاں سے ڈنڈی مار دی ہے اللہ میں نے کہتی ہے کہتی ہے صاحب نہیں ہے ان ہونے ساتھ اصال منو سلوہ کھائے ہیں منو سلوہ کیا ہوتا ہے آپ میں سے جن کو پتا ہے آج پڑا کہ آپ نے بتائے کوئی آسمان سے جو غزہ رب اتارے آسمان سے جو کھانے کا سامان جو کھانے کی چیزیں خدا اتارے اور لوگ کھائیں سال ہا سال اترے حضرت موسیقی بانو کہتی ہیں محترمہ بانو غصیہ کہتی ہیں کہ وہ سال ہا سال انہوں نے کھایا ہے تو نئی جو غزہ رب اتارے اس میں کوئی ملاوٹ ہو سکتی ہے اس میں کوئی پنیدی ہو سکتی ہے اس میں کوئی امپیورٹی ہو سکتی ہے نہیں ان نے کہا جس قوم نے سال ہا سال کو پاک صاف ستری غزہ کھائی ہوئی ہے ان کے دماغ کی کپیسٹی اور ہمارے دماغ کی کپیسٹی میں یقین آتا ہے اور اینڈ پوائنٹ یہ تھا کہ اگر ہم نے بھی اپنے دماغ خریف کرنے ہیں تو میں پاک وزا رہا ہوں اور پاک وزا کیا ہے جی میرے دانس میں رزقِ حضار پاک وزا رہا ہوں لکھ لیں یہ بات میری کبھی آپ کو شاید ستہ سال کے عمر میں یاد آئے کبھی ابھی یاد آئے کبھی دس سال بعد یاد آئے کبھی پچاس سال کے عمر میں بس طرف ہوں گے تو آپ کو یاد آئے گی لکھ لیں آج گرنٹی سے کہہ رہا ہوں جس بھی شخص نے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جس کے حلال کھلایا ہے اس کے لطائج علی شانک سے ہیں اگر آپ نے کلائنٹ سے فیس اس لیے لی ہے کہ میں نے جج صاحب کو دس لاکھ پیار دینا ہے یہ جس کی حلال نہیں ہے اگر آپ نے کلائنٹ سے پیسے اس لیے لی ہے نیر کوٹ کو دو سو پیار دینا ریڈر کو ایک ہزار پیار دینا ہے علمات کو چھ سو رپیار دینا ہے سٹینوں کو پدنا سو رپیار دینا ہے تسلی رکھیں آپ آرام کو ماریں لکھ لیں یہ باتیں اور یہ اس شخص کی باتیں ہیں جس کو اٹھائیس سال کی عمر کوئی کام نہیں کیا چوبیس گھنٹوں میں ٹھانا 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 ہم نے صرف یہی کام کیا مجھے چھوڑ دیں لیکن میں آپ کو فشائرمیاں سے بندے پوائنٹ اٹھا سکتا ہوں جنہوں نے تیس تیس سال گزار دی اور انہوں نے ایک رپیار کبھی نہیں سکتا ہوں لہذا وہ لوگ سچ بولتے ہیں جو کہتے ہیں حلاو جس کھانا چاہیے اور جو کہتے ہیں یہ ہی وقالت ہے وہ سو فیصد چھوٹ بولتے ہیں بڑے سے بڑے دقیر سے ہم مناظر کر چکے ہیں اور صد نے حالہ ملوگی اللہ کہا ہے کہ نہیں آپ دروس نہیں کہتے ہیں حلاو جس کھانا اپنے آپ پر ایک confidence پردت ہے اپنی فیس چارج کریں اہل مارکہ نام کیوں لیتے ہیں آپ سے بڑے اہل مارکہ تفتیشی کے نام پر پیسے کیوں پکڑتے ہیں تفتیشی آپ سے زیادہ qualified ہے شر مانی چاہیے ساتھ میں اس کے ایک ریڈر کے لیے پیسے مانگ رہا ہے اور اپنی اہل اے بی کی ڈگری کی بیس پر پیسے نہیں مانتا افسوس ہوتا ہے داپٹر نے بھی کبھی کہا ہے میرے کمپورٹر کے لیے اتنے پیسے دے میرے دعائی بنانے والے کے لیے یہ تنے پیسے دے وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے this is my fee this is why you shy to say that this is my fee آپ کیوں اس چیز سے گبراتے ہیں یہ آپ کو اس کا مطلب ہے اپنے کام پہ بھول نہیں آپ وگیل نہیں ہیں آپ نے وقالت نہیں پڑی آپ نے کتابیں نہیں پڑی اس لیے آپ علماء کے نام پر پیسے مانگ رہے ہیں اس ساتھ میں سکیل کے کلرک پہ آپ کو بلوسہ ہے کہ اس نے ڈیرڈ جو ڈالنی ہے نا وہ بڑا ملکہ اس میں رکھتا ہے ساتھ شرم سے چھوک گیا وکیم صاحب کو دیکھا تفتیشی کے پیچھے چار بجے بھاگ رہتی چیبر کے پیچھے پیچھے پانچ سار کا نوٹ پکٹے لے لو لے لو لے لو خدا ہے خوف کرو کدھر لے کے جا رہے گا پرپیکشن کو سو آپ کو اپنے کام پیدا کریں سکیل پیدا کریں اور اس کے لیے خود کلائنٹ سے جاز کریں کسی اور کے نام پر رسک لیا ہوا آپ کا نہیں ہے میں دوزار دس میں انرول ہوا تھا سپریم کورٹ میں بارہ سال ہو گئے سپریم کورٹ میں تب وکیل انرول ہوتا ہے تو وہاں پر دو وکیل کرنے پڑتی ہیں ایک ایڈو کے ٹوم ریکارڈ اور ایک مین ایڈو کے ٹوم ریکارڈ کا جو پیس کرتا ہے ایڈو کے ٹوم ریکارڈ کا کنس ہے بیسیکلی سولی سیٹر اور بیلسٹر کے جو انگلینڈ میں وہاں پر سولی سیٹر جو کانگ درد ہے ہمارے ہاں وہی کام ہے ایڈو کے ٹوم ریکارڈ کا فیز تیر ہو رہی ہے تلویٹ سے ایک لاٹ پر ایڈو کے ٹوم ریکارڈ ہے دس لاٹ میں ایڈو کے ٹوم ریکارڈ کو دیجئے کتنے ہندہ سزا سمجھی سوچی سمجھی رہے ہیں وہ نویزار پر آپ کا آمد ہے اور اگر آپ کی بات یوں کریں کہ جنبیری فیز کیا رہا ہے ایڈو کے ٹوم ریکارڈ کی فیز تیس شامل مسلین انسٹر بیس تیس شامل ہیں پیپر بکس کے پیسے تیس شامل ہیں وہ سروری سکافتہ لاوٹ ہے آپ ایڈو کے ٹوم ریکارڈ کو دیس ادار دیں گے ایک لاکھ اپیہ آدھی بیٹی صاحب کیوں میرا کہنا صرف یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ پہ کیوں اعتماد نہیں آپ ایڈو کے ٹوم ریکارڈ کے نام پہ کیوں لاکھ رہا مانگ رہے ہیں جب آپ نے لاکھ مانگ ہے تو لاکھ دے گئے نا اس کو اپنے آپ میں کتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے انسان میں کہ وہ کہے کہ میری یہ سکیل ہے اور اس کے میں نے یہ پیسے آپ سے چارج کی کبھی بھی ٹھیکہ نہ مانے ٹلائنٹ کے ساتھ ٹھیکہ انہیں سینس کہ جی آپ کا کام کروا کے دوں یہ جو کبھی کبھی واقعہ سنتے ہیں نا وقیف صاحب نے دہا ساتھ کوئی تھپڑ مار دیا جوتا ہوتا ہمارا وہ یہ ایشو ہوتا ہے کہ آپ دفتر میں کمیٹمنٹ کر کے آئے ہوتا ہے ٹلائنٹ کے ساتھ کہ تیرہ میں سٹیج لے کے آؤں پھر میری فیس جو ہے وہ اتنی دونے مجھے دینی چاہ ساتھ سٹیج دے لیے اب آپ کے ذہن میں ایک سٹوری چل رہی ہے کہ اس نے سٹیج ہی دیا تو میری تو فیس نہیں مشروع کر دی آپ نے جبکہ جو لکھی بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کمیٹمنٹ کو یہ کہنا ہے کہ آپ نے یہ کیس ہے میری سمجھ کے مطابق اس کے قانون یہ ہے کیسے لگائے ساتھ میں میں اپنی اساتھ کے مطابق کو نہیں لارڈ مطابق اسسٹ کرنے اس اسسٹ کرنے کے میری اتنی نفیس ہے ترچس تگیم اس ہوگا نہ آپ کا کہیں چھوٹ ہے نہ آپ کی کہیں غلط بھیانی ہے اور آپ کی فیس بھی لائے کیا اور آپ کا کام بھی کی گئے اور جب آپ اس طرح کی وقالت کریں گے اسلامباد تو اتنا سا شہر ہے نا ٹوٹل پر امام سے شروع ہوتا ہے اور ترنول پر فتم ہو جاتا ہے دو چار سال میں آپ کی ساری رپورٹشن ٹائول کر جاتی ہے اور یہ کچاس آٹھ جج ہیں ٹوٹل جن کے پاس آپ نے اپنے قریش ہونا ہے وہ سارے ججے ایک دوسرے کو کہتے ہیں جلکی صاحب سچ ہو سیبل جائج صاحب ریٹائر ہو کے آگے کہتے ہیں جی آپ کے ایک وقیل تھے پڑھنی میں جوج صاحب میں نے کہا جی تھے کہتے ہیں مجھے آئے تک ان کی بات چیارت ہے انہوں نے میرے پاس چیز آرگو کیا میں نے شام کو ان کو چیمبر بلایا تو میں نے کہا جی مجھے کوئی آپ کا کیس سمجھ نہیں ہے ایسے جب آپ مجھے بزار سے بتائیں انہوں نے کہا جی اب آپ نے چنگل بلا لی ہے رائے مام لی ہے تو سچی بات جی ہے کہ میرا کوئی کیس نہیں ہے آئی اب ہے میری بیگ کیس وہ جاج کہتا ہے پھر اس کے بعد میں نے ساری زندگی ان کا وہ اکرام کیا اور باقی جلیز کو بھی کہے کہ یہ اس دی لائی ہے اور پھر اس کے آپ کو کیا بینیفٹس ملتے ہیں سن لیں گھر آپ سٹے آپ کی ریجیٹ نہیں ہوتے کیونکہ جاج کو پتا ہے یہ چوٹا کیس نہیں لے گیا دینے آپ کی ریجیٹ نہیں ہوتی جاج کمیشن آپ کو دیتے ہیں جاج ایوٹیر تک آپ کو اپوائنٹ کرتے ہیں this is what I started with the repetition how you are think by others کہتا ہے اس کو دے دو کہ یہ مانداری سے کام کرے گا جب آپ کوٹ میں جائیں آپ کو اسی نے اس نے بتایا ہوگا مٹی مٹی باتیں ہمارے ٹائم ہو رہے آخر آپ پلینٹر کے پیر ہیں تو جاج صاحب کے رائٹ شیئٹ بکھئے جاج صاحب کو متنظر کرنا ہے جاج صاحب بیٹھیں پرس کرنا ہے مرزا مین صاحب آپ ادھر سے کیس کرنا ہے آپ پلینٹر کے پیر ہیں آپ ان کے رائٹ شیئٹ دیفینڈنٹر کے پیر ہیں سیشن کورٹ تک یہی پرسیجر ہے ہائی کورٹ میں جاتے ہیں تو ٹوٹل اس کا لیورس ہو جاتے ہیں جب آپ کھڑے ہوتی ہیں آپ کا کیس کال ہوتا ہے تو آپ پیٹیشنر ہیں ریٹ میں مومن پیٹیشنر ہوتی ہیں اور ایسے بیاں پیٹی لانٹ ہوتے ہیں تو آپ اپنے دائیں طرف کھڑے ہو جائیں اپنا حساب لگائیں ٹیسٹر کورٹ، سیول کورٹ میں جیسا کے حساب سے اور ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں اپنے حساب سے پیٹیشنر، پلینٹیف، ایپی لانٹ آپ اپنے دائیں طرف کھڑے ہو جائیں گے اور اگر آپ اپنے دیپینڈنٹ، ریسپونڈنٹ سب سے پہلے جب بیس ہوگی تو کبھی آپ دیپینڈنٹ ہیں تو آپ اپنی بیس پر اپنے دائیں پیٹیشن ہے تو پیٹیشن دیتے ہونے کہ مجھے مائی ڈارڈ نائے بیسے سپریم کورٹ کی ایک جیجمنٹ ہے پر آنے میں ہم کی سپریم کورٹ کے لیے انہوں نے کہہ کے نام رات ہے جو آنے میں بہت اچھا لفت ہے جس قردود اجما پر کل بھی ایک کورٹ ویر ٹرائل وٹ بی کنڈکٹیڈ سی بی سی میں لکھا ہوا ہے کل بھی ایک سیول کورٹ ویر سیول رائٹس وٹ بی ایڈر آئین میں نہیں لکھا ہوا کسی یا ٹی سی کوئی داری دارتی ہو آئین میں کانسٹیٹوشن کے لیے آئین میں کانسٹیٹوشن میں کورٹس کی ہے آئین کوٹ سپریم کورٹس کی ہے ٹرائل وٹ بی ایک سو آن کبھی بھی آپ کو کسی کیس میں دادت میں کھڑا آنا پڑ گیا فکالت نامہ دینا ہے آپ میں کسی کیلیں ریکویسٹ کرتی ہے فون پر کہ میری حاضری لگوا دیجئے کہ میں بارہ مجھے آنسا ہوں گا کبھی بھی کھا دیا کھڑے موانا رسکتے ہیں کبھی بھی کھا دیا ہمیشہ فائل پڑی ہے کسی پولی کی ٹیبل پر فائل پڑی ہے وہ ہی اٹھا دی یہ ڈس ریسپیکٹ ہوتی ہے جج کی کہ آپ کھالی ہاتھوں کھڑے ہوگی فقیل کبھی بھی کھالی ہاتھ کھڑا نہیں ہے دوست کی کوئی فائل پڑی ہے لیکن اچھی بات تو یہی ہے نائنٹی پرسنٹ کہ جو کیس ہے اسی کی فائل آپ کے اب دیکھیں کتنا بورا لگتا ہے کیس کال ہوا ہے آپ کے ایک ہاتھ میں موبائل ہے دوسرے آپ میں گاڑی کی چاہتی پڑی ہوگی اور جائس ہے بس آنے ایڈیشنل ڈس ریکل آج صاحب آئے ہیں بڑی واجزت بڑی رسپیکٹی بڑی ہیں کہ سامنے ایسی ایک ہاتھ آپ کے موبائل ہے ایک ہاتھ میں گاڑی کی چاہتی ہمیں کبھی بھی ہاتھ کرنے ہیں لیکن انہوں نے کوئی گولیا تو چلی بنا لیا لیکن کوئی عذاب کیسی نہیں ہے مجھے نہ آپ کے موبائل سے غرض ہے نہ آپ کی گاڑی کی چاہتی سے غرض ہے آپ کے پاس اپنے کیس کی فائل نہیں ہے لیتے پیچھے ٹیبل پر دا سمکین پیٹ ہیں ہم سے ریکویسٹر کی کسی کی پڑھتا ہے فائل اس کا پیش اپنیشنل کبھی بکھا لیا تاریخ لینے کی رہی ہے وکیل بڑا بڑا لگتا ہے خالی آتا ہے پڑھا ہوتا ہے عذاب میرے ساتھ خود ایک دپا ہوئے بڑی شربنگی ہوتی ہے جب جج کوٹ میں آکے بیٹھتا ہے اس کا موبائل اس کے پاس نہیں ہوتا پھر آپ کا موبائل اگر عدالت میں بچے تو کیسا لگتا ہے کمسیٹوشنل کورٹ کے جاتے ہیں وان نائنٹی نائن کے تیر اور وان ایٹی کورٹری کے تیر زمین پر دو چھائیں کر دیں وہ بھی اگر اپنا موبائل صاحب نہیں رکھتے تو وکیل صاحب کا موبائل ٹانٹھا گا کس میں بڑی گا لہذا آپ کے پاس ان کے چندر نہیں ہوتا دانت میں ان کے پاس چندر ہوتا ہے وہ تو رکھ گیا دیں یہ جو دو تین کام میں ہیں یہ بڑے ضروری ہیں خصوصا نئے لوگوں کے ساتھ یہ معاملات پیش آ جاتے ہیں یہ جس طرح موبائل گھر سے لینا نہیں بھولتے نا اسی طرح عدالت میں جا کے اس کو آف کرنا مارک ہوئی ہے خوبصورت ترین بطالت کا یہ ایتھک ہے کہ آپ کا مخالف وکیل آپ کے بطول سو فیصد غلط پیانک کر رہا ہے لیکن آپ نے فسلیس اسمینہ ہے اٹرکت نہیں کرتا میرے اگر سو دوست ہیں تو ان میں سے پچاس وہ ہیں جو میرے ساتھ مخالف وکیل تھے اور میرے دوست ہیں بہیوئر آپ کا اس طرح سے ہونا چاہیے کہ وہ آپ کا بہترین دوست باند ہے جو آپ کا اپوزنگ ہونک ہے اٹرکت نہیں کرنا آپ کوئی ہے پھر کوئی تسلی سے اس کی بات سمجھیں اپنے پوائنٹ آپ نے لوٹ کرتے جانا ہے اپنے طرح میں آپ نے اپنے چیزوں کے جواب دے رہنے ہیں اٹرکت نہیں کرنا آپ کوئی تسلی سے اس کی بات سمجھیں کیونک آپ اپنے پارٹی ہیں وہ پارٹی ہیں جن کے لئے آپ نے جج کو تھپڑ بار دیا اپنا لیسنس موتل کرا دیا ایک مہنے بعد صلاح کر رہی ہوتی ہیں آپ اس میں پھر خوشی تو بڑی ہوتی ہوگی آپ کو میں نے تو اس کے لئے اپنا لیسنس موتل کروایا آپ کو سمجھ گئے آپ کے ساتھ کیونکہ آپ اپنے پارٹی ہیں پھر اس کو پھر سمجھ کیا کریں پھر 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 خوشی دنے کبھی بھی وکیر کا تعامل نہیں ہے کہ وہ خرید بنجھ صرف اسسٹینس آپ نے دے رہی ہیں کوڑ کو یو راڑ ڈسکرائیود ایس عوی سر آفتی کوڑ بکیر سے دسکرائیود ایس عوی سر آفتی کوڑ اپنی اسکیٹس کو پہچاندہ جو ایدھل کو سجدل نہیں کرنا اللہ میں جب سپریم کورٹ کا افقیل بنا تھا تو اس وقت مرومہ آسمہ جہنگیر پریزیڈنٹ کی سپریم کورٹ آتی انہوں نے انپیڈی اسلامباد کی تیرا لوگ انڈول ہوئے تھے ان کو لنچ دیتے ہیں بارپی کو نئی ٹوٹل ایڈلی ایڈیا میں پانٹے کفرودین جی برائی مرومہ کو ساتھ لے ہیں کہ یہ نئے لوگ انڈول ہوئے ہیں تو آکے ہیں کچھ جس طرح سے میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں انہوں نے بڑی ہم سے اچھی باتیں کی ان میں سے ایک بات خوشش کی ہے جس پر عمل کر سکیں انہوں نے کہا بھائی دیکھو یہ اپنے دن جی برائی بولتا ہے اس طرح تھا بہت بڑا رام ہے جاولاتے لوگ میں کسی اقالف نہیں لیا تھا بہت بڑے رکیتے گورنر رہے ہیں الیکشن کمیشنر رہے ہیں لمبی داستانہ ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی آپ سپریم کورٹ میں پہنچ کے ہم دیتے ہیں سپریم کورٹ میں پہنچ کے ہم دیتے ہیں لیکن سرا تھنک شوڑ بی بی سنے میں سنتا ہوں اس وقت دوزر بس کی انہوں نے کہا بھائی دیکھو بھائی دیکھو بھائی دیکھو بھائی دیکھو بھائی دیکھو بھائی دیکھو بھائی طریقے جائز جائز بات میں جب بار کانسل میں تھا میرے پاس ایک کنکھلینٹ آئی ایک شخص کی اس نے کہا جی وطیر صاحب نے میں بڑا صاحب جہاں پر چیزوں کو چینج کر رہا ہوں دانستا فیکٹ سارے صحیح ہیں کریکٹر چینج کر رہا ہوں تو وطیر صاحب نے ہم سے ساڑھ تین لاکھ پیال لے لیا ہے ریبیو کی ترخواستی خلان آتا رکھیں کیس کی خلاف ہو گیا ہمارے اور انہوں نے کمیٹ میں لکھی تھی کہ یہ دن کے کام ہے ہو جائے گا آتا کام ہے میں نے پروفائل ملایا اور تین صاحب کی تین ہی سارا مطالت تھی نوٹر صورت آگے وہ جا بائی مغیبن کے ساتھ کوئی ہمارے ساڑھ سٹر دوست بھی تھے دوست میں ہم بھی سیاست کرتے ہیں کہتے ہیں بسم اللہ بتایا میں نے کہا جی جی آپ نے چیز دیجئے جی اس کا دی جس � میں تھ آگے میں نے کہا جی ریبیو تھا میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں نے کہا جیٹ ریبیو تھا میں نے کہا جیٹ ریبیو تھا کیسے دیج ریبیو تھا میں جتا نہیں چاہوں لے لے لوں میں نے کہا نہیں آپ نہیں لے سکھتے کیسے ہمارے سکر تیل کوٹ بارکس ایک تھی بھی ان کے سپارشی وہ بھی ساتھی بھی میں نے کہا ہم ان کا نکالیں تو پتہ لگاتے ہیں نا آج کانون میں لکھا ہوا ہے فیس کا پیٹے ہوگا نمبر وان آپ کی سٹینڈنگ کی دونی پروفیشن میں آپ کی سٹینڈنگ کی کتنی ہے پریکٹس کتنی ہے آپ کی جو پیس آپ کے سامنے ہے سبجکٹ میٹر اس کی برت کتنی ہے نمبر تین آپ کے انڈ پہ لیبر کتنی ہے جو آپ نے کر دی میں نے کہا یہ تین سالہ کی اطالت ہے تو ہر سال کا لات رویہ آپ نے چارج کی ہے ریویو پیٹیشن ہے اس فقیر کے پاس بھی جائیں وہ کہے گا کہ ریویو نائنٹی پرسنٹ فیل ہوتے کیونکہ اسی عدالت نے اپنی اس پر نظر سانی کرنی ہوتی ہے اور ورث اس کی کیس کی کہا کہ آوریڈی جیجمنٹ ان کے اخلاف ہے بھائی برے انہوں نے کہا جی بہت اچھا کیا آپ نے کہیٹ کر لیا وہ سب دو دوست آئے ہوئے کنہوں نے کہا جی جنامزہ ہم نے کچھ سیکھتے آجا میں نہیں بتا کرنے ہم ایک ہفتے کا ٹائم جائے گئے میں نے کہا ٹھیک ہے چاہے تاریخ ہم نے ڈال دی وہ ایک ہفتے کے بعد آئی دوسری پارٹی جس کی کمپلینٹ تھی وہ کہہ جائے ہم نے کمپلینٹ واپس لے گئے ہیں میں نے کہا کیوں واپس لے گئے ہیں انہوں نے کہا جنہوں نے امیٹیوڈالا کی کر واپس کر دی ہماری صلاح ہو گئے ہیں اور میں ہمیں گر پاس واپس کر دی چیزیں کانون میں لیکھیں جائز جائز پارے ہیں سپری کوٹ کے بکیلیں آپ چارج کریں پیس آئی کوٹ کے بکیلیں آپ چارج کریں پیس لوگر کوٹ کے بھی چارج کریں پیس انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک پرٹیزنے پر ورکت اتنی ہے فیملی کیس ہے پانچ ہزار بچوں کا خرچہ مترر ہونا ہے اور آپ مطلب بندے کو نچوڑے جا رہے ہیں تو اس طریقہ تو نہیں ہے وہ بندہ دوبارہ نہیں آئے گا آپ کے پاس کامجاب وکیل میری دانسپ میں وہ ہے جس نے آیسیدر تیس سال پہلے وقالت کی اور اس کے پاس کوئی کلائنٹ آیا اور اس نے اس کام قدمہ کیا تیس سال بعد اس کا کوئی دوسرے کام قدمہ بنا تو وہ اسی وکیل کے پاس جائے وہ ہے کامجاب وکیل وہ کامجاب وکیل نہیں ہے جس کے پاس ایک دفعہ کلائنٹ آئے اور وہ بددوائیں دیتا ہوا جائے اور پورے شہر میں منادی کرتا اس کے پاس نہ جائے سو فیس جب اپنی تیہ کریں تو یہ اصول مزے گذر ضرور رکھنی ہے ایویڈنس موسٹ کروشل بارٹ ہے ایویڈنس جو آپ نے عدالتوں میں کرانا ہے اور سیجرل لاب میں پڑھا ہوگا ایویڈنس میں پریڈنگز ہیں اندر وہ ہیں پھر ایشوز ہیں پھر ایویڈنس آپ پلینٹیف کیف کیل ہیں آپ نے اپنے دواح کا بیان کرانا ہے اس کو کیا کہیں گے ایگزامینیشن انچیف جب ایگزامینیشن انچیف ہو جائے گا تو دوسری جو پارٹی ہے اس کے پر کیف صاحب اس پر کریں گے جرل اس کو کہتے ہیں کراس ایگزامینیشن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کراس ایگزامینیشن میں کوئی چیز ایسی آگئی ہے جس پر دوبارہ انچیف ہونا چاہیے اور اور کی پرمیشن سے اپنے اس دواح کا دوبارہ بیان کروائیں گے ایگزامینیشن 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 سپریم کورٹ کی لیٹر سٹیجمنٹ آئی ہے مارک کوئی چیز نہیں ہے جب آپ ایگزامینیشن کرواتے ہیں تو آپ جو عدالت کو دستابیزار دیتے ہیں جو ڈاکومنٹس اریجنل نہیں ہوتے یا سرٹیفیٹ ٹو بی ٹرو پاپیس نہیں ہوتی وہ کتابی ہوتی ہیں وہ عدالتیں وکیلوں کی کوئی شنودی کے لیے رکھ لیتی ہیں فائل کے اوپر ان کے اوپر لفظ لگاتی ہیں مارک اے بی سی سپریم کورٹ کی لیٹر سٹیجمنٹ آئی ہے انہوں نے کہ مارک کوئی چیز نہیں ہے مارک ڈاکومنٹ بھی ہے جو ایگزیبٹ کیا ہوتا ہے اور کوئی ایسا اوریجنل ڈاکومنٹ جو آپ کو دینا نہیں چاہتے تو پھر عدالت اس کو دیکھتی ہے اور اس کی فوٹو کاپی کو ایگزیبٹ کر لیتی ہے اور میچے لکھتے ہیں جائج صاحب اوریجنل سینگ اینڈ ریٹر جب بھی شہدت کرائیں پوری زندگیہ اپنے آپ شاہد نے کرانی ہے اللہ کے پاسل سے چتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں کلائیٹ کے بیان میں ایگزیبٹ کرواتے ہیں 30% لوگوں کے کیسوں کا بیڑا گرک بکیلوں سے ہو جاتا ہے صرف اس لیے ڈاکومنٹس ایگزیبٹ نہیں کرواتے اور پھر دستابیزی شاہدت کے لیے اپنے بیان میں وہ کوشش کرتے ہیں تو جج کہتا ہے آپ کے بیان میں میں اس شخص کا ڈاکومنٹ کیسے ایگزیبٹ کر لیم اور سپریم کورٹ نے اب اس پوائنٹ آبیو کوئی لوز کر دی ہے لہٰذا جو بھی ڈاکومنٹس ہے وہ آپ نے کلائیٹ کے بیان میں ایگزیبٹ کرانی ہے اپنے بیان میں کوئی ڈاکومنٹ ایگزیبٹ کروانے کی قجائش نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی قجائش نکلتی ہے تو میں ہمیں بتا رہتا ہوں وہ ہی ہے صرف کوئی عدالتی ریکارڈ ہو کوئی فیصلہ ہو یعنی اس مطلب میں ہے کسی کورٹ کی آرڈر شیٹ ہے وہ آپ ایکسیبٹ کروانے چاہتے ہیں وہ وکیر اپنے بیان میں کر دی ہے لیکن اگر اس کے بیان کے در کروا دی ہے it's good that would be fine لیکن نہیں کروا سکے تو وکیر وہ کروا سکتا ہے کسی حد تک کسی حد تک کنے کامپومنٹس وکیر کروا سکتا ہے لیکن بیسٹ موڈ سیکیور سائٹ یہ ہے جو بھی ڈاکومنٹ ایکسیبٹ کروانے ہیں وہ اپنی پارٹی کے بیان میں کروا سکتا ہے evidence act میں جو اس میں قانون شال order 1984 میں جو evidence کی تاریخ ہے اس کو بھی ایک علمے کے لیے ہمیں revise کر لیں evidence means and includes all statements made by the parties in respect of a matter in issue called oral evidence while all documents reduced by the parties in respect of a matter in issue called documentary وہ ساری کی ساری سبانی باتیں جو آپ نے کرنی ہیں وہ oral evidence کہلائیں گی اور وہ ساری کی سارے دستابیزات جو آپ نے کوٹ کو دی ہیں وہ آپ کی documentary evidence کہلائیں گی اور کوٹ پرمیٹس اور کوٹ ڈیریکٹس پریزنٹ ساری اب فردر ساب ڈبیگر ہے documentary evidence کی two kinds primary evidence and primary evidence as by its name is clear that's the basic evidence اور یہ ہمیشہ دستابیزی ہوگا original document called primary evidence secondary evidence photocopy original documents اس کے لئے کوٹ کی الگ سے پرمیشن لینی پڑتی ہے ترخاص آپ دیتے ہیں عدالت اس کو allowed کرتی ہے تو پھر آپ فائل کرتے ہیں otherwise you are not allowed for secondary evidence go for the primary evidence جب پہ جو verbal evidence ہے اس کی آگئے ایک لوگ اس میں ہے number one direct evidence number two TSA evidence and direct evidence direct evidence Mr.A کہتا ہے میں نے دیکھا B جو ہے وہ فائل کر رہا تھا اور اس کا فائل میں ہو سی کو لگا that's direct evidence here's evidence here's evidence c کہتا ہے میں نے D کو سنا وہ کہہ رہا تھا کہ E نے planning کی ہے وہ D کے ساتھ مل کر B کو چھوڑے گا that is here's اس کے بارے میں خانون کہتا ہے here's evidence here's evidence here's no evidence لہٰذا جب آپ شہادت مکمل کروانے کے بعد اب پریں arguments کریں گے تو آپ جب evidence یہ پورشن پڑیں گے تو آپ کہیں گے جائے صاحب یہ جو کچھ evidence ہی ہے یہ تو ساری ہے here's evidence here's evidence here's evidence is no evidence لہٰذا ان پر کوئیس نہیں بنتا ہے اسی طرح جب آپ لئے اپنے client کی evidence کروانے ہیں تو کوشش کرنی ہیں کہ here's evidence آپ پر نہ کروانے ہیں direct evidence پر آپ اپنا زیادہ انسار رکھ رہے ہیں کبھی بھی اچھا بکھی روز ٹرم پر کھڑا ہوکے کاغذ آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے اور جڑ سب آپ کی شکل دے no یہ نہیں کرتے قانون تو ساری زندگی سیکھتے ہیں آپ ہم بھی لگ لگ ہیں لیکن facts تو پتاو نہیں کبھی تھی جائج mind نہیں کرتے کہ اگر آپ کو قانون کی اسے چیز کا عمل نہیں لیکن وہ mind both کرتے ہیں اگر آپ کو اپنے مدل میں کے facts پتا نہیں ہو tips بھی ہونا چاہیں آج کال تو بڑا advance دور ہے flipper یا لائے مہام پر موٹا موٹا لیکھاوے 8 10 ڈاکومنٹ میں flipper کھولہ فٹ 21 22 کارڈر پیچھتے رہتے ہیں جھا بھی بڑا خوشی ہونا اور آئی کھول سوٹرن کو تو رجائج لیکن 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 سائٹ ترے رکھتا ہے نیچ سٹال کے لئے جائیں گے آپ جائیں گے پریپیر ایک ایک فیکس کیا تک اپنے آپ کو پریپیر کر کے جائیں گے جتنے بھی بڑے نام ہیں بطالت کے ان کو ضرور سکڑی کریں میں نے پہلے نمبر پر قیدی آزب کا نام دیا نام اکمال بھی باریسٹر دی ہمارے اس قطعے میں مولیس راجولہ بڑا نام ہے پنٹی کے انٹی ہے مولیس نالول حق صاحب ان کے پیٹے ہیں کوٹ کے چارج رہے ہیں ہمارے اس قطعے میں سلامبادہ اکمال کے پہلے جیس جسٹس کو پڑھیں فاجہ فیاض صاحب راجہ انبار صاحب بہت بڑا نام ہے بہت بڑا نام ہے ان کے بیٹے کو میں نے جب لیسنس دیا تو میں نے اس کو نمازے کو میں نے انہیں کہا کہ آپ کو بتایا آپ کے لانا میں نے کہتا ہے کہ میں نے باتیں سنننی سے وہ جب بحث کے پر ادھر آتے تھے تو ہمارے کاریخ نوٹ کی گئی تو ہمارے مدالک ہو جا کے پیٹھا کرتے تھے ایک بات آپ سے عرض کرتے تھے بار روم میں بیٹھے تھے بار روم میں ایک محول ہوتا تھا اب کم ہوتی جا رہی ہیں یہ چیزیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ایسے لیے لوگوں نے چیزیں آپ کو پائی کر لی ہیں جن کی یہ پرافر تربیر نہیں ہے جن میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو میں نے آپ سے عرض کی تو بار کا کونسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جب پی بریک ہوتی ہے تو جو سینئر ہوتا ہے وہ پی کرتا ہے جونئر جو بھی کھا لیا تو انہوں نے خود تو دوسکی تو مالی پلیر ٹھائی اور آگے سب کے لیے کہ دھڑکا پر بیٹھ پلچان تو اس کو اتنی شربین نہیں کہ ایتنا بڑا آدمی مجھے تو اس میں اس میں کہہ دیں ایسے سوری کر دیں ایک لائی جو پکر ہے پرائز ایسے بات دیماغ ہو جاتے میسا جو بانسینے سے تھی نیو سے نو بانسینے سےٹھی نیو سے نو اس میں لے بڑے اپوڑا سمجھیں یہ ہی اسٹیٹوٹ آئے آپ کا ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور بتاؤنا چاہیے اتحادی اعظم کے بارے میں تو بارہ جیٹن نٹیز کے کافی ہے اس کو آپ ضرور دیکھیں جب ہی آپ گاڑی میں گزر رہے ہیں موٹسائیکل پہ جا رہے ہیں اور بلکیز آپ سڑک پہ کھڑے لازم کر رہے ہیں اپنے اوپر کہ آپ میں وہاں پہ گاڑی روپنی ہے اور انہیں ٹین ہے عدالت جا رہے ہیں تو میں ہم جو طریقہ رہا ہوں لازم کر رہے ہیں جب آپ پورٹ میں بیٹھے ہیں آپ کو سینئر آ گیا ہے آپ کو ضرور نہیں دیتا آپ سیٹ پہ پیٹھے رہے ہیں اگر وہاں پہ سیٹ اور کوئی خالی نہیں ہے تو وہ سینئر کھڑا ہے سامٹیک کچھ سینئر سے بھی ہمیں گلے ہوگی وہ ان کی اپنی عائد پہ لیکن ایتھک ڈیمارس آپ کھڑے ہوگی دس حلبہ آپ سٹیج پہ ہوں گے کوئی آپ کے لیے کھڑا ہوگی رسپیکٹ سینئر آپ ترکہ کرتے ہیں کسی کلائنٹ کا اور آپ کو فون آتا ہے کلائنٹ کا میرا ٹیس آج آپ واپس لے لیں وکیل مقدمہ کے اندر یہ پاور ہے کہ آپ اپنا ٹیس واپس لے سکتا ہے وکیل کا بیان دے گا لیکن ایتھکس ڈیمارس کلائنٹ کو بلائیں اور اس کا بیان کرائیں اور مقدمہ واپس لیں ریپیٹ گار رہا وکیل مقدمہ واپس لے سکتا ہے یہ پاور وکیل مقدمہ کے اندر اس کو لکھی ہوئی ہوتی ہے لیکن بیسٹ موڈ یہ ہے ایتھکس یہ ڈیمارس کرتے ہیں کہ جب وہ کہہ رہے ہیں میرا قدمہ واپس لیں تو اس کو بلائیں اور اس کا اپنا بیان کروائیں وہ کہے کہ جی میں اپنا جبہا پاپس لے تھا ہوں آپ لیگلی خود سے بہترس کے اوڑ ہو جائیں گے ہمارے پاس باروں اصل میں سے کیس آئیں ہیں لوگوں نے درقستیں تھی ہیں میں نے کیسا پور نہیں کا قدمہ واپس لیا لیکن انہوں نے واپس کیا اور میرے ٹھائٹس میں وہ خراب کرتے ہیں سو کنکلوڑنگ دی کنورسیشن سارے زندگی سیکھنے والی چیز ہے آپ سیکھتے رہیں گے لیکن جو کچھ آپ کے سامنے عرض کیا ان میں سے اگر کچھ چیزیں اچھی لگیں تو عمل کرنے کی کوشش ہی انسان میں کرنی ہوتی ہے تو انگر کچھ بھی آپ کر سکیں اور کچھ گرنٹی آپ کو نہیں ہے لیکن ایک ضرور عرض کر ساؤں کہ سٹس پائپ ضرور رہیں گے تمران ضرور رہے گا میں نے ایک دوست کو اتفاقہ کہ میری آنکھ ہی میں کھلتی مجھے کہتا ہے لوگ چیزے گولیاں کھاتے ہیں پھر بھی ان کی آنکھ لگتی نہیں تم کہتے وہاں کھلتی نہیں تو سکون بڑھا ان چیزوں میں جس کے لیے تقریباً آج ہر بندہ ہی متلاشی ہے کہ سکون مل جائے لیکن ساف سترا کام کریں گے سچ بولیں گے حلال کھائیں گے ایتکس جو قانون میں لکھے ہوئے ہیں کتاب میں لکھے ہوئے ہیں لیکل پریکٹیشنر بارکوں سیلیکٹ نائنٹی سیمٹی سی کو ضرور پڑے اس کے تحت جو رول بنے ہوئے ہیں ان کو ضرور پڑے بڑا آمن ہے اور بڑا سکون ہے سوری میں آپ سے کچھ سوال لے رہی سکا اپنی بات ہی لمبی کر گیا اور آخر میں یونی فان کے لیماردت کیونکہ میرا چھتی کا دین ہے جس لئے میں نے یونی فان نہیں کرنا سن چانسا گواری سا پشیف نہ رہے آپ لوگ جنہیں بیٹھیں گے آگے تھوڑا سا بیٹھ کیجئے آپ لوگ پشیف نہ رہے ہیں میں کچھ دو منٹ کے لیے بلے جاؤں گا تو مجھ سے مجھ سے مجھ سے ساکھ ساکھیں جو موشی سے مجھ سے مجھ سے موسیقی